اسلام علیکم مفتی مینک صاحب کا ایک ویڈیو سامنا آیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفتی مینک صاحب بہت اچھی نصیحتیں دیتے ہیں اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کریں تو ہماری زندگی گنی یہ بہت فائدہ مند ہے اور ان کے ویڈیوز جو ہیں سب انگلیش میں ہی ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں جو انہوں نے بات بتائی وہ آپ کے سامنے میں اپنی زبان میں آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انہوں نے بتایا کہ کسی انسان میں کوئی غلط حیبٹ ہوتی ہے فور اگزمپل پورن دیکھنے کی پورن مووی جو ہوتی ہیں گندی فلمیں تو یہ ایسی عادت ہوتی ہے کہ جب آدمی اس کا جو ہنا اکثر آدمی ایڈکٹ ہو جاتا ہے عادی بن جاتا ہے اس کے بنا پھر وہ رہنے سکتا ہے پھر وہ ڈیلی دیکھتا ہے اس کو لیکن وہ اس سے پریشان بھی رہتا ہے کہ اس عادت کو میں چھوڑ دوں تو وہ کیا کرتا ہے کسی دن وہ بہت پکا ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ چیز نہیں دیکھوں گا اب وہ چار دن پانچ دن چھ دن رکا رہتا ہے لیکن پھر وہ کیا ہوتا ہے چھ سات دن کے بعد وہ پھر فسل جاتا ہے کیونکہ انسان ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اب وہ پھر دیکھ لیتا ہے تو اب وہ اس سے ایک بڑی غلطی تو اس کی یہ ہوئی کہ چھ سات دن کے بعد اس نے دوبارہ دیکھ لی پھر اس سے بڑی غلطی وہ ایک اور یہ کرتا ہے کہ اب وہ اپنی ڈیلی روٹین پر دوبارہ لوٹ آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے نہیں ہو پائے گا دیکھو میں چھ سات دن رکا آج دیکھ لی اب وہ پھر دوبارہ کی طرح جیسے پہلے تھا ایسے ہو جاتا ہے پھر ڈیلی دیکھنا شروع کر دیتا تو مفتی مینک صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑی غلطی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے ارادہ کیا پانچ چھ دن اس سے دور رہے پھر اس کے بعد ایک دن آپ نے پھر دیکھ لیا تو اب آپ کو پچھلی روٹین پر لوٹ کرنے ہی آنا ایک دم اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے توبہ وغیرہ کرنی ہے توبہ استخبار اور پھر سوچنا ہے کہ آج دیکھیں اب پھر نہیں دیکھوں گا تو پھر آپ چھ سات دن جو ہے رکے رہتے ہیں پھر ایک دن کوئی ایسا آئے گا کہ پھر آپ دیکھیں گے تو اب یہ گیپ ہو گیا نا ہے انہیں پہلے کے مقابلے بہتر ہے پہلے آپ ڈیلی دیکھ رہے تھے آپ اس کو کمپلیٹلی چھوڑ چکے ہوں گے تو یہ کسی بھی غلط عادت کو چھوڑنے کا ایک اچھا طریقہ ہے اور یہ غلط عادت کچھ بھی ہو سکتی ہے سگریٹ پینے کی ہو سکتی ہے شراب پینے کی ہو سکتی ہے پورنگرافی کی ہو سکتی ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں تو یہ ایک بہت اچھی نصیحت انہوں نے کی ہے کہ کسی غلط عادت کو کس طرح سے چھوڑا جائے اور اس کو چھوڑنے کے بیچ میں انسان کیا غلطی کرتا ہے اس غلطی سے ہمیں بچنا ہے تو پھر ہم یہ غلط عادت چھوڑ دیں گے